اپنے سارے کام میں خود کر لیتا ہوں کپڑے پہننا موبائل یوز یہ وہ سارے کام میں خود ہی کر سکتا ہوں اپنے اب جب بھی ان کو دیکھتا تھا میرے یہی دل میں آتا تھا میرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ہے میرے بازو کیوں نہیں ہے میری ٹانگ کیوں نہیں ہے ان کی طرح میں کیوں نہیں چل سکتا جب دیکھا تھا تب تو بہت رونا آیا تھا بہت ایسے سارے خیال آ رہے تھے آپ کے زندگی کیسے گزرے گی آپ کو جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کاٹنے پڑے گے ٹانگ بھی کاٹنے پڑے گی تو تب آپ نے ریزسٹ نہیں کیا آپ نے کہا نہیں کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا میں تمام عمر کیسے گزاروں گا ہمارے گھر کے ساتھ ایک ٹرانسفورمر والا کھمبہ جڑا ہوا تھا اس سے بلکل مین تاریں جا رہی تھی اور میں ڈش کے ساتھ کھیل رہا تھا وہاں پہ تو جیسی آپ ارن کرنے کوشش کریں گے وہ سارے لوگ آپ کے بلکل ساتھ ہو جائیں گے پھر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ ارن کر رہے ہیں یہ وہ ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں ابایسلی موجودہ مہنگائی کا دور ہے اور لوگ ایک ہاتھ کے بجائے دونوں ہاتھوں سے کمار ہیں لیکن آپ ان کا سوچیں جن کے دونوں ہاتھ ہی کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی معذوری کے وجہ سے کٹ گئے ہیں یا ہے ہی نہیں لیکن آج میں ایک ایسی مثال کے ساتھ موجود ہوں جن کے دونوں ہاتھ ایک حادثے کی وجہ سے زائع ہو گئے کٹ گئے لیکن اس کے باوجود وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں موبائل استعمال کر رہے ہیں کمار رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں میں اس کے موجود ہوں آئیٹن میں دیا ویلفیر اسوسییشن کے آفس میں یہاں پہ مجھے حیرت کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ جنہوں نے یہ ویلفیر سوسائٹی کا آغاز کیا تھا مہم آئیشہ رحمان وہ خود بھی ڈیسیبل ہیں یہاں پہ جتنے ورکر کام کر رہے ہیں وہ سارے ڈیسیبل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کام ایسا کر رہے ہیں کہ آپ بھی اشش کر اٹھیں گے میرے ساتھ اس کے موجود ہیں سولہ سالہ محمد آریان محمد آریان جب بارہ سال کے تھ تو گھر کی چھت پہ کھیلتے ہوئے ڈش کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے اور ڈش جو ہے وہ ٹچ کر گی تھی گھر کے ساتھ لگے ہوئے ٹراسفارمر کے ساتھ ان کو کرنٹ لگا اور اس حادثے سے ان کے دونوں بازو اور ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئے لیکن اس کے باوجود آریان نے حمد نہیں آ رہی چار سال کے دوران آریان نے آن لین سکل سیکھی ہیں اور آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہن کریں اب مزید امپروف کرنے کے لیے دیا ویلفیر سوسائٹی میں آ رہے ہیں اور یہاں پہ مزید سکل سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید انڈیپینڈڈ کر رہے ہیں آئیے بھاگی ساری تفصیلات محمد آریان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سلام سب سے ملے میں یہ بتائی گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کٹ گئے تھے ڈاکٹر نے کٹ دی اور آپ کی جو ٹانگ گیا وہ بھی کٹنے پڑ گی تھی جی یہ میں چار سال پہلے ہم رہتے تھے گورڑا موڑ وہاں پہ بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ایک ٹرانسفارمر والا کھ اور میں ڈش کے ساتھ کھیل رہا تھا وہاں پہ تو وہ ڈش جا کے ٹچ ہو گئی تھی تاروں کے ساتھ تو ان تاروں سے مجھے کرنٹ لگ گیا تھا تو اس کی وجہ سے میری دونے بازو اور ایک ٹانگ کٹ گئی تھی تب آپ کی عمر کتنی تھی تب میری عمر بارہ سال تھی بارہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا بھی بچہ نہیں ہوتا اس کو آس پاس کے اردگرد کے ماحول کی ہوش ہوتی ہے تو آپ کو جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کٹنے پڑے گے ٹانگ بھی کٹنے پڑے گی تو ت اب آپ نے ریزسٹ نہیں کیا آپ نے کہا نہیں کہ میں نہیں کٹنے دوں گا میں تمام عمر کیسے گزاروں گا نہیں اس ٹیم تو بالکل یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ بازو کٹ گے تو کیا ہوگا مجھے بالکل انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا ایک دم سے مجھے ڈاکٹر لے گئے تھے آپریشن تھیتر میں اور جب ہاتھ کٹ گئے تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ہاتھ کٹ گئے اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے ہاتھ یا بازو کا ٹانگ کٹے گئے اور جب آپ کے ہوش آئی تھی اور آپ بقاعدہ ہوش ہے نہ ہی ایک ٹانگ ہے تب کیا آپ محسوسات تھے کیا سوچا تھا کہ زندگی باقی کیسے گزرے گی اب تو جب دیکھا تھا تب تو بہت رونا آیا تھا بہت ایسے سارے خیال آ رہے تھے ہاں کے زندگی کیسے گزرے گی اور اب آہستہ حصہ کر کے آپ سارے کی عادت ہوگی آپ ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ زندگی کیسے گزرے گی اب ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے ابھی آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم تقریباً محسوس نہیں ہوتا کہ ہم فنگر استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے شولڈر سے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو روٹین میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں آیا پہلے شروع شروع میں مسئلہ آتا تھا پر اب جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا اب بلکل موبائل کرنا یوز کرنا بہت آسان ہو گیا میرے لئے پہلے تو چلیں بہت مشکل ہوتا تھا آج کل بہت آسانی سے میں موبائل استعمال کر لیتا ہوں کمپیوٹر استعمال کر لیتا ہوں اچھا تو آپ کو اس سب کا ٹرین کس نے کیا ہے مطلب چلنا اس طرح بغیر ایک ٹانگ کے آپ کی آرٹیفیشل ٹانگ لگی ہوئی ہے بازو ہے نہیں کس نے آپ کو ٹریننگ دیا ساری یہ میری ممہ نے ٹریننگ دیا ہے وہ اور جن کے پاس میں نے ٹانگ لگوائی ہے وہاں پہ یہ ایسے ٹریننگ کراتے تھے چلانے کی وہاں سے بھی ٹریننگ ملیا اور جو باقی ٹریننگ تھی بازو چلانے کی یہ کپڑے شپڑے پہننے کی یہ ساری گھر میں ٹریننگ ممہ نے دیا مجھے اب آپ اپنے سارے گھر کے جو دن کے کام ہوتے ہیں وہ سارے خود کرتے ہیں جی اپنے سارے کام میں خود کر لیتا ہوں کپڑے پہننا موبائل یوز یہ وہ سارے کام میں خود ہی کر سکتا ہوں اپنے اب اور کھانا 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 بھی میں خود ہی کھا سکتا ہوں کھانا کیسے کھاتے ہیں آپ لکمہ کیسے توڑ لیتے ہیں جو سالن والی شیز ہوتی ہے وہ چمچ سے میں کھا لیتا ہوں بازو میں چمچ آ جاتی ہے بڑی آسانی سے اور جو گھر والے نوالے توڑ دیتے ہیں وہ میں کھا لیتا ہوں خود صرف کھانا میں کھا لیتا ہوں تو آپ کتنے بہن بھائیں ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرے دو اور بہن بھائیں ہیں جب انہیں آپ دیکھتے ہیں نورمل زندگی گزارتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے ماشاءاللہ اور پاؤں سلامت ہیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ دل میں نہیں آیا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی کوئی موجزہ کر دیں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں ان کی طرح آستا کھیزلا اور میں بھی ذرا خود اپنے کام سارے کر سکوں جی یہ ایسے تو دل میں بہت بار آیا ہے پر پہلے بہت آتا تھا اب تقریباً بہت کبھی کبھی آتا ہے پہلے تو جب بھی ان کو دیکھتا تھا میرے یہی دل میں آتا تھا میرے آت پاؤں کیوں نہیں ہے میرے باز کیوں نہیں ہے میری ٹانگ کیوں نہیں ہے ان کی طرح میں کیوں نہیں چل سکتا پر اب ویسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا آچھا آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں جی میں آگے پڑھ رہا ہوں ابھی کس کلاس میں آپ ابھی میں نائنٹھ میں ماشاءاللہ اچھا اریان ایسے بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں جن کے پیدائشی طور پر جو معظور ہیں یا بعد میں کوئی مسئلہ بنا تو وہ بھیگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ بجائے اس طرف جانے کے جو آزادہ آسان راستہ تھا یہ مشکل میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا یہ سارا سکل سیکھنا پڑھنا وہ بھی ایسے معظوری کے عالم جی دیکھیں جو بھیگ مانگتے ہیں وہ اپنی بالکل سیلف ریسپیکٹ ٹکھو دیتے ہیں جو میں نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کھونا یہ وہ نہیں سمجھا مجھے اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت پیاری تھی تو میں اپنی اس کام کی طرف آیا بھئی مجھے پتا تھا میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا تھا وہ کر لیتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں ان سے اچھا کر سکتا ہوں تو میں اس کام کی طرف تب آیا ہوں اچھا اریان جو بات سن کے ہم یہاں تک آگئے ہمیں آنا پڑا کہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی عمر صرف سولہ سال ہے اس کے دونوں ہاتھ ایک حادثے میں کٹ گئے اس کے باوجود وہ پڑھ بھی رہا ہے آن لائن سکل سیکھی ہیں آن لائن ارن کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کون کون سے کورسز آپ نے کی ہیں جی میں نے کینوا پہ سیکھا ہے ایڈیٹنگ بھی کینوا پہ ہی سیکھ رہا ہوں ابھی اور وہ کینوا پہ گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ رہا ہوں اور اس سے میں اتنا ارن کر لیتا ہوں اس کے باوجود آپ یہاں پہ اگین آرہے ہیں تو اب کون سے کورسز آپ سیکھ رہے ہیں ابھی میں عبداللہ بھائی سے اور جو کورسز سکھا رہے ہیں وہ سیکھ رہا ہوں جیسے ایڈیٹنگ اور مزید میں سیکھ رہا ہوں ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہوں گرافک ڈیزائننگ بھائی سے میں سیکھ رہا ہوں اور نیکس آپ کا فیوچر پلان کیا ہے کہ اسی آن لائن ارنگ کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے یا اس کے علاوہ آپ نے اپنی کوئی ڈگری کمپلیٹ کر کے کسی پروفیشنل فیلڈ میں جانا ہے آگے میرا پلان تو ایک یوٹیوبر بننے کا ہے مجھے گیم کھیلنا بہت پسند ہے تو میں ایک گیمنگ یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں کس کو فالو کرتے ہیں میں ایک انڈین یوٹیوبر ہے بیسٹ بوئیشو اس کو میں بہت زیادہ فالو کرتا ہوں آخری سوال ان بچوں کو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بھیک مانگتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کو معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے موتاج بن جاتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے جی میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کی طرف یہ ہاتھ دیکھتے رہیں گے تو ایک نہ ایک ٹائم پہ وہ آپ سے تنگ آ جائیں گے اور بولیں گے بس اب آپ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ تو وہ کہیں گے یا پھر آپ بھیک مانگو تو آپ نے اس کام کی طرف نہیں آنا آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنا کچھ اپنا دماغ لگا کے یوٹیوب پہ سرچ کر کے جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر کے کچھ نہ کچھ ارن کرنے کی کوشش کریں جیسے ہی آپ ارن کرنے کی کوشش کریں گے وہ سارے لوگ آپ کے بالکل ساتھ ہو جائیں گے پھر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ آپ ارن کر رہے ہیں یہ وہ تو آپ بالکل یہ بھیک مانگنے کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے آپ کو یہ بہت غلط بات ہے آپ کی بالکل سیلف رسپیکٹی بالکل گر جاتی ہے لوگ آپ کو بالکل عزت کی نظر دیکھتے ہی نہیں کہتے ہیں یہ بکھاری کیا کرے گا زندگی میں بالکل بھیک مانگتے ہیں آپ کی زندگی نکل جاتی ہے تو آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو ارن کرنے کی طرف کوئی کرنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اپنے بیٹوں کو بیٹوں بیٹیوں کو یہ کرنا چاہیے پوش کرنا چاہیے اس کی طرف کے ارن کریں ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری دیکھ کے سن کے آریان کی باتوں کو آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی تو اس جملے کے اس شیر کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کونسا موہمہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا آریان نے اس بات کو ثابت کر دیا صرف سولہ سال کی عمر دونوں بازو نہیں ہیں ایک ٹانگ نہیں ہے لیکن آج بھی ہمت اور حوصلے کی چٹان بن کے معاشرے میں سروائیو کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ آپ نے شیر لازمی کرنا ہے جو کسی وجہ سے مایوسی کا اشکار ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ